اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں میرے عزیز طلبہ آج ہم نے اپنا نیا چیپٹر شروع کرنا ہے جھوٹ فیسنا وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے فر ایسیمپل آپ دنیا میں اپنی زندگی میں بہت سے جھوٹ بولتے ہیں بولتے رہیں گے بٹ ایس نوٹ گوڈ فور اس تو جو بات حقیقت نہ ہو مطلب صحیح بات آپ نہ بتائیں اور اس کی جگہ غلط بات بتاتے تو وہ جھوٹ کہلاتی ہے ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تعقید کیے مطلب ہر جگہ قرآن میں آئے جھوٹ نہ بولو جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے آپ ایک جھوٹ بولنے کے دس جھوٹ بولنا پڑ جائے گا اس کیا ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ کبھی کسی جھوٹ بولنے کے ساتھ دینا چاہیے واہ سبحان اللہ ہمیں کسی جیسے جو جھوٹ بول رہا ہمیں اس کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے مطلب آپ کو کہہ رہا ہے سچ بات دو بندوں کو پتہ ہے ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے دوست کو گئے کہ پلیز میرا ساتھ دے رہا تو ہمیں ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے صورت العمران کی آیت نمبر 61 ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے ہم خود کو نقصان پہنچانا ہے بعد میں سچ بات چلا تو پھر یہ تو ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاف کرتا ہے مطلب ساتھ سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے جنت میں جگہ دیتا ہے اور جھوٹ مار دیتا ہے انسان کو ایک مرتبہ اب یہ واقعہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں مجھے ایسی نصیت فرما دے کہ میں تمام برے کام چھوڑ ایک شخص آیا اس نے یہ کہا تو آنک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اہد کر لو کہ چھوٹ نہیں بولو کہ سبحان اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اہد کر لو اہد مطلب یہ وعدہ کر لو کہ تم کبھی چھوٹ نہیں بولو یہ شخص نے وعدہ کر لیا کہ میں چھوٹ نہیں بولوں گا اور خوش ہو کر چلا گیا خوشی خوشی چلا گیا تو وہ بہت آسان سی بات ہے وہ کئی دن کے بعد آنک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ٹھیک ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ رسول اللہ میں جب بھی جھوٹ بولنے لگتا ہوں جب بھی میں کوئی برا کام پہتنا چاہتا ہوں تو مجھے فورا آنک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیال آجاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھیں گے فلاں برا کام کیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا اور جب لوگ سنیں گے تو وہ مجھے شرمندگی ہوگی بس یہی سوچ کر میں نے کوئی برا کام نہیں کیا اس نے کہا کہ مجھے یہ یہ کرنا پڑے گا پھر سچ بولنا پڑے گا لیکن میں نے وعدہ کیا تو اس نے برا کام ہی کوئی نہیں کیا اس سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ کہتے ہیں نا فساد کی جڑ مطلب تو فساد جو لڑائی ڈالی اس کی جڑ یہ بند ہے تو سارے برے کاموں کی جڑ جھوٹ ہے ایک جھوٹ کو روک دیں گے آپ تو آپ کے زندگی بہت آسان ہو جائے گی جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا فرماتا نہ ہی اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے فلا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں اس طرح ہم تمام پرائیوں سے چھٹکارہ پا لیں گے اور پا سکتے ہیں we will